ناظرین کبراہان کو کون نہیں جانتا انہوں نے اپنی پرکشش شخصیت اور بہترین ادھاکاری کی بدولت پاکستان شعبس انڈرسٹی میں نمائی مقام حاصل کر لیا ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آج بھی پوری کوشش کرتی ہوں کہ اچھی انسان بن سکوں آج میں پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن اور زیادہ پرسکون ہوں ادھاکارہ نے اپنی زندگی کے روحانی سفر کے بارے میں بتایا کہ پچھلے سال میرے اندر روحانیت پیدا ہوئی جہاں پیسہ دولت شہرت چیزیں زندگی کا حصہ ہیں لیکن میں ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جا سکتی اور یہ ایوارز اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے انہوں نے مزید کہا کہ میں مرتے وقت اللہ کے سامنے پیش ہوتے وقت بوفزدہ نہیں ہونا چاہتی ناظرین ڈراما سیریل علف میں ادھاکاری کے جہر دکھانے والی کبراہان نے کہا کہ علف ڈراما اللہ کی طرف سے تھا اس ڈرامے سے پہلے میری زندگی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی ادھاکارہ نے یہ بھی کہا کہ زندگی اور کیریئر میں توازن قائم رکھ سکی تو میں انڈرسٹری نہیں چھوڑوں گی لیکن اگر دونوں میں توازن قائم نہ رکھ سکی تو انڈرسٹری چھوڑ دوں گی ناظرین کبراہان کی ان تمام باتوں سے لگتا ہے کہ ڈراما سیریل علف نے ان پر گہر اثر ڈالا ہے اور وہ روحانیت کی طرف مائل ہو رہی ہیں ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے اور مزید حبروں اور مالمات سے ریلیٹڈ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے